السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل بھائی سوور بھائی آمنہ شاہ آئیہوب کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سری پیسٹے کے اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے سرسری انداز میں استفسار کیا تمہارا بیٹا بھولا کہیں نظر نہیں آ رہا وہ جی اچھا نہیں لگ رہا آپ پہلی مرتبہ میری دکان پر آئے ہیں وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا چائے بلکل تیار ہے اور موسم بھی خاصا تھنڈا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا ٹھیک ہے ایک کپ چائے چلے گی میں نے پھر اس سے سوال دھر آیا اسماعیل تمہارا بیٹا کدھر ہے وہ تو جی یہاں نہیں ہے وہ سادگی سے بولا میری معلومات اور تحقیق کے مطابق میں نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے سوالات کا سلسلہ چاری رکھا یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے وہ جی جھنگ گیا ہوا ہے اس نے بتایا وہ کب جھنگ گیا ہے میں نے چوکتے ہوئے پوچھا اور وہ وہاں کیا کرنے گیا ہے میں توقع کر رہا تھا کہ وہ کہے گا کہ بولا کل شام کو جھنگ گیا تھا لیکن اس کے جواب نے میری توقع کی ایسی کم تیسی کر دی وہ آج سب جھنگ گیا ہے سرکات اس نے بتایا وہ وہاں اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہے آج سب میں نے سمائل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچ پر ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلی رات اپنے گھر پر ہی تھا جی بالکل وہ گھر پر ہی تھا اس نے الجھنزدہ لہجے میں جواب دیا پھر سوال کیا تھاندار صاحب آپ بھولے کے بارے میں اتنی چھاند بین کیوں کر رہے ہیں سب خیریت تو ہے نا پولس اور خیریت ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں میں نے کمبھیر انداز میں کہا کچھ پتا تو چلے جناب آخر معاملہ کیا ہے اس کی پریشانی دو چند ہو گئی میں نے نہاتی مختصر مگت جامع الفاظ میں اسے صورتحال کی سنگینی سے آگا کیا اس کے چہرے پر تفکر کے سائے لہرانے لگے بہت گھبرائی ہوئی آواز پہ بولا تھاندار صاحب یہ بات تو میرے علم میں آ چکی ہے کہ ساتھ والے پنٹ میں قتل کی کوئی وعدات ہو چکی ہے لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایسے کسی معاملے میں بھولے کا خاتھ ہو ادھر کوٹ فرمان میں جس نوجوان کی لاش ملی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے وہ اجنبی ہے میں نے واقعی کی روح بیان کرتے ہوئے کہا اور وہ اجنبی نوجوان تمہارے بیٹے بھولے کی سنگت میں کل شام فرید آباد سے کوٹ فرمان پہنچا تھا اور اس بات کا چشم دید گوا خادم سین ملہ ہے جس کی کشتی میں بیٹھ کر وہ نہر کے اس پار گئے تھے اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ بھولا ابھی تک واپس نہیں آیا جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ گزشتہ رات وہ گھر پر موجود تھا اور آسو جھنگی طرف روانہ ہوا ہے میں نے آپ سے کوئی چھوٹ نہیں بولا جناب وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا آپ کہیں گے تمہیں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں قسم چھوٹی ہو یا بڑی اس کے کھانے یا پینے کی سے بات نہیں بنے گی اسمائل میں نے ایک ایک لفت زور دیتے ہوئے کہا یہ قتل کا معاملہ ہے اور مقتول گزشتہ شام تمہارے بیٹے کے ہمرا فرید آباد سے کھوٹ فرمان پہنچا تھا اور خادی حسین کے مطابق وہ دونوں دوستانہ ماحول میں ہس ہس کر آپس میں باتیں کر رہے تھے اگر بھولا میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کیس کو خل کرنا آسان ہو جائے گا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب وہ مریل سی آواز پہ بولا اچھا یہ بتاؤ پھر شام کے وقت بھولا یہاں دکان پر تمہیں ساتھ موجود تھا میں نے ایک دوسرے ذاویے سے سوال کیا نن نہیں جی اس نے متضبزب انداز میں سرکو نفی میں جنبیش تھی پھر اگلے ہی لمحے اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہو بولا جناب بات دراصل یہ ہے کہ بولا ہر وقت میں ساتھ دکان پر موجود نہیں ہوتا وہ من موجی ہے ذرکار اس کا جب دل چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لئے میرا خات بٹانے ادھر آ جاتا ہے ورنہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے ہم میں نے پرسوچ انداز میں کہا تو گزشتہ شام بھولا تمہارا ساتھ دکان پر موجود نہیں تھا اور تمہارا دعویٰ ہے کہ پچھلی رات کو وہ گھر پر ہی تھا وہ آسوک جھنگ گیا ہے اور کل واپس آئے گا جی تھانے دار صاحب وہ اس بات میں قدن ہلاتے ہوئے بولا یہی حقیقت ہے میں نے آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی اور اگر بعد میں کسی مرحلے پر مجھے پتہ چلا کہ تم نے دانستہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کیے تو پھر مجھ سے کسی ریائت کی طبق کو نہیں رکھنا اسماعیل میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا جی بلکل وہ بڑے اعتماد سے بولا میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا بولا جیسے ہی جھنگ سے واپس آئے تم پہلی خلصت میں اسماعیل سے لے کر میرے پاس تھانے آو گئے اس نے میرے حکم کی تعمیر کا وعدہ کیا جب میں تھانے پہنچا تو ماحول پر تاریخی چھا چکی تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا اسماعیل سے ہونے والی ملاقات کا اس معاملے کو سلجانے کی بڑے مزید الجا دیا تھا اگر اسماعیل کسی نوعیت کی دروگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا تو پھر بھولے نے گزشتہ رات اپنے گھر پر گزاری تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وراتی میں کسی وقت نہر پار کر کے کوٹ فرمان سے فرید آگیا تھا یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کشتی کے بغیر اس نے نہر کو کیسے عبور کیا تھا وہ نام کی نہر تھی مگر اس کا پارٹ کسی دریا سے کم نہیں تھا اس سوال کا بہتر جواب خود بھولا ہی دے سکتا تھا اور مجھے اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے بھولے کی آمد کا انتظار کرنا تھا دن بھر کی بھاگ دوڑ کے نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا پارٹر میں چلا آیا جو تھانے کے پچھوالے میں واقع تھا آئندہ روز مجھے کسی کھوجی کے ساتھ دوبارہ کوٹ فرمان کا رکھ کرنا تھا تاکہ نہر کے کنارے سے بھولے اور اس اجنبی نوجوان کا کھرا اٹھایا جا سکے اگر یہ سب بڑی ہنگامہ خیش ثابت ہوئی میں فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوا تو گھر چمک کے ساتھ دوندہ باندی کا سلسلہ جاری تھا رات کے آخری پہر میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو تحال جاری تھا یہ دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال یہی اوبرا کہ اب کسی کھوجی یا کھرے کی ضرورت باقی نہیں رہی بارش نے زمین پر سے ہر قدم کے نشان کو مٹا دیا تھا ایک لمحے کے لیے مجھے مایوسی کا احساس ہوا لیکن پھر میں نے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوتی ہے اگر یہ مسئلہ سر دست انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس اپنی سمجھ کا علاج کرانا چاہیے وقفے وقفے سے برستی بارش کا سلسلہ چاری تھا کہ دوپہر ہو گئی اس روز مطلعہ عبرالو تھا دوپہر تو خوہی جایا کرتی ہے دس فروری کی اس یقبستہ دوپہر کے بعد سرکاری اسپتال سے پوسٹ مارٹم کی افتدائی رپورٹ آ گئی میں نے فوری طور پر مذکورہ رپورٹ کھول کر پڑی انگریزی کی تحریر میں کچھ اس نویت کا مضمون تھا اس رپورٹ کی روشنی میں نامعلوم نوجوان کی موت آٹھ فروری کی شام سات اور آٹھ بجے کے درمیان باقی ہوئی تھی موت کا سبب اس بدقسمت کے سر پر لگنے والی شدید چوٹے تھیں جنہوں نے اس کی کھوپڑی کو چٹکھا کر رکھ دیا تھا مقتور کے بدن کے مختلف حصوں پر بھی چوٹوں کے متعہد نشانات پائے گئے تھے لاش کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بایق وقت دو تین افراد نے لاتھیوں کی مدد سے اس پر تابر توڑ حملے کیے تھے حملے کی نویت بتاتی تھی کہ قاتل مقتول کے لئے اپنے دلوں میں شدید ترین نفرت رکھتے تھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھی ایک پرچہ بھی منسلک تھا وہ ایک تحریری رکھا تھا مجھے بتایا گیا کہ یہ پرچہ مقتول کے موزوں میں سے برامت ہوا تھا جب جائے وقوعہ پر میں نے مقتول کی لاش کا معاینہ کرتے ہوئے اس کی جامعہ تلاشی لی تھی تو اس کی جرابوں کی طرف میرے دھیان نہیں گیا تھا وہ جرابوں کے ساتھ تسمو والے بن جوتے پہنے ہوئے تھا مذکورہ رکے کی تحریر نہائیتی مختصر مگر سنسنی خیص تھی اس کا موضوع کچھ اس طرح تھا ماں میں خیریت سے ہوں بہت جلد آپ لوگوں سے ملنے آؤں گا اس مختصر تحریر کو پڑھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اپنی خیریت سے آگا کرتے ہوئے ان قریب ملاقات کی نبیت سنائی تھی مگر کون بیٹا اور کون ماں یہ دو نہائیتی اہم سوال تھے یہ رکا اجنبی مقتول کے موضوع میں سے برامت ہوا تھا لہذا بیٹا تو وہ ہونی سکتا تھا کوٹ فرمان میں بسنے والوں میں سے کوئی بھی شک مقتول کو پہچانتا نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتول کی ماں کوٹ فرمان میں نہیں رہتی تھی ہاں البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ مقتول کسی بیٹے کا رکا اس کی ماں کو پہچانے کوٹ فرمان آیا تھا مگر کون ماں اور کس کی ماں اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور آپوں آپ میرے دھیان اللہ رکھا کی بیوی کرم بیوی کی طرف چلا گیا مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ رکھا اور کرم بیوی کا جوان بیٹا موسیٰ چار سال پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اجربی مقتول کو موسیٰ ہی نے کوٹ فرمان بھیجا ہو لیکن شاید ایسا ممکن نہیں تھا میں نے گزشتہ روز موسیٰ کی گمشدگی کے خوالے سے اللہ رکھا اور کرم بیوی سے قرد قرد کر متعصی سوالات کیے تھے لیکن انہوں نے موسیٰ کے بارے میں اپنی مکمل لاعلمی کا اظہار کیا تھا جبکہ مذکورہ رکے کی تحریر بتاتی تھی کہ یہ بیٹا اپنی ماں سے رابطے میں تھا جب ہی تو اس نے اپنی ماں کو خیریت سے متعلق کرتے ہوئے جلد ملاقات کا اندیہ دیا تھا اب یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو اللہ رکھا اور اس کی بیوی نے موسیٰ کے حوالے سے کوئی بات مجھ سے چھپائی تھی اور کیا پھر اس رکے کا گمشدہ موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا تو کیا کوٹ فرمان کی کسی اور ماں کا بیٹا بھی اس سے بچھلا ہوا تھا مختلف نویت کے سوالات میرے ذہن میں چکرا رہے تھے میں نے سوچا کہ جیسے ہی بارش کے تسلسل میں تاتل واقع ہوگا میں کوٹ فرمان کی جانب روانہ ہو جاؤں گا اس رکے کی روشنی میں نئے ذاویے سے ترتیش کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا بارش نے مجھے تھانے سے نکلنے کا موقع تو نہ دیا البتہ سیپیر کے وقت مجھے ایک کونسٹیبل نے اطلاع دی کہ اسماعیل چائے والا مجھ سے ملنے آیا ہے اور اس کے ساتھ بھولا بھی تھا تھانے دار صاحب میں آپ کے حکم کے مطابق بھولے کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں ٹھیک ہے چاچا تم ذرا باہر برامدے میں جا کر بیٹھو میں نے متعدل انداز میں کہا میں بھولے کے ساتھ الہدگی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں چند علمات کے تذبذب کے بعد اسماعیل اٹھا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا میں نے بھولے کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سپاٹ آواز میں پوچھا تم صرف نامی کے بھولے ہو یا عمل میں بھی بھولے بھالے ہو جی میں سمجھا نہیں تھا ندار سخاب وہ فکر مندی سے بولا جب ٹرائل روم میں تمہاری چھت رول ہوگی تو سب کچھ سمجھ جاؤ گے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہا وہ سہم کر امداد طلب نظر سے مجھے تکنے لگا میں نے پوچھا آٹھ فروری کی شام تم کہاں تھے میں ادھر ہی تھا جناب ہوتھوک نگلتے ہوئے بولا فرید آباد میں لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ آٹھ فروری کی شام تم کسی نوجوان کے ساتھ خادم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر کوٹ فرمان گئے تھے میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا وہ نوجوان کون تھا اور تم کوٹ فرمان سے واپس کب اور کیسے آئے تھے میں کسی اجنبی نوجوان کو نہیں جانتا وہ باغیانہ انداز میں بولا میں کوٹ فرمان نہیں گیا میں تو اس رات اپنے گھر میں تھا اور اگلی صبح یعنی نو فروری کو میں جھنگ چلا گیا تھا فرمان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی میں نے خوخہ نظر سے اسے گھورا لہذا مجھے کوئی تیڑا راستہ اختیار کرنا پڑے گا آپ میری بات کا یقین کریں میں سچ کہہ رہا ہوں وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تمہارے سچ اور جھوٹ کا ٹیسٹ ڈرائنگ روم میں ہوگا بھولے میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تم اس طرح نہیں مانوگے میں نے ایک اہلکار کو بلا کر بھولے کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ صرف نام کو بھولا ہے ذرا ڈرائنگ روم میں لے جا کر اسے ابتدائی ٹیسٹ سے گزارو تاکہ پتہ چلائے جا سکے کہ اس بھولے کے اندر کون کون سے گن چھپے ہوئے ہیں تھوڑے ہی دیر کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی بھولا زیادہ دیر تک مضاہمت نہیں کر سکا تھا وہ ابتدائی لا جوتہ کھانے کے بعد ہی شرافت کی زبان بولنے کے لئے آمدہ ہو گیا تھا پولیس اہلکار اسے واپس میرے پاس چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس کے چہرے پن نگاہ گارتے ہوئے سوال کیا ہاں بھئی بولے کچھ یاد آیا وہ اجنبی نوجوان کون تھا جس کے ساتھ تم آٹھ فروری کی شام خادم حسین کی کشتی میں بیٹھ کر کوٹ فرمان گئے تھے میں اس نوجوان کو نہیں جانتا جناب وہ کمزور آواز میں بولا اگر تم اسے نہیں جانتے تو پھر اس کے ساتھ کوٹ فرمان کیوں گئے تھے میں نے کڑی نظر سے اسے گھورا خادم حسین نے مجھے بتایا ہے کہ تم اس نوجوان کے ساتھ اس طرح گھل مل کر بات چیت کر رہے تھے جیسے کہ اس کے ساتھ تمہاری برسوں کی یاری ہو وہ سب کچھ میں نے گوگا پہلوان کے کہنے پر کیا تھا وہ ٹوٹے ہوئے لہچے میں بولا میں لالچ میں آ گیا تھا جناب یہ گوگا پہلوان کون ہے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے تمہیں کون سا لالچ دیا تھا گوگا پہلوان ادھر ککر والی میں رہتا ہے جناب وہ بولا وہ صدیق پہلوان کا بیٹا ہے مجھے کشتی اور کبڑی کے مقابلے دیکھنے کا بہت شوک ہے تھانیدار سخاب اور میں گوگا پہلوان کو بہت پسند کرتا ہوں اسی لئے میں نے آنکھیں بند کر کے اس کا کام کرنے کی حامی بھلی اس کام کے لئے گوگا نے مجھے پورے سو روپے بھی دیئے تھے اور اس نے تمہیں کیا کام بتایا تھا بولا رکا تو میں نے سوال کر دیا چند روز پہلے وہ مجھ سے الہدگی میں ملا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں کورٹ فرمان والے موسیٰ کو جانتا ہوں بولا تفسیر سے مجھے آگا کرتے ہوئے بولا میں نے جواب دیا کہ میں موسیٰ کو نہیں جانتا پھر اس نے مجھے موسیٰ کے کت کٹ اور رولیے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ملاری اڈے پر آنے والے مسافروں پر گہری نگاہ رکھوں ایک دو دن میں موسیٰ یہاں پہنچے گا وہ ورید پر سے کورٹ فرمان جائے گا تم نے کسی طرح اس سے دوستی کرنا ہے موسیٰ کی منزل کورٹ فرمان میں اللہ رکھا کا گھر ہے لیکن تم نے کسی طرح بہلا پسلا کر اسے چودری فیزان علی کے ڈیرے پر پہنچانا ہے اس کے بعد تمہارا کام ختم اور ہاں بات کے اختتام پر گوگا نے مجھے تنبی کی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تمہیں یہ کام سوپا ہے میں نے اس سے رازداری کا بادہ کیا اور گوگا نے سو روپے نکال کر مجھے دے دیئے یہ ہے ساری کہانی جناب یہ ساری کہانی نہیں ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے میں نے گہری نگاہ سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا پھر پوچھا کیا تم نے آٹھ فروری کی شام موسیٰ کو چودری فیزان علی کے ڈیرے پر پہنچا دیا تھا جی بالکل میں نے اپنا کام مکمل کر دیا تھا اس نے جواب دیا گوگا سے ملاقات کے بعد میں نے لاری اڈے کی ایک ایک بس اور ویگن سے اترنے والے مسافروں پر گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی پھر آٹھ فروری کی شام مجھے موسیٰ ایک ویگن سے اترتا دکھائی دیا تو میں اس کے ساتھ ہو لیا میں نے اسے بتایا کہ میں کورٹ فرمان کی طرف جا رہا ہوں وہ بھی ادھر ہی جا رہا تھا موسیٰ سے دوستی کرنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی لہذا ہم خادم حسین کی کشتی میں بات چیت کرتے ہوئے نہر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے موسیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس علاقے میں اجنبی ہے اور اسے کسی اللہ رکھا کے گھر جانا ہے اس بات نے میرا کام آسان کر دیا اور میں نے اسے کہا کہ میں نے اللہ رکھا کا گھر دیکھا ہوا ہے لہذا ہمیں بڑی آسانی سے موسیٰ کو بے عقوب بنا کر چودری کے ڈیرے پر لے گیا تھا تم جس نوجوان کو چودری فیضان علی کے ڈیرے پر چھوڑ کر آئے تھے وہ موسیٰ نہیں تھا میں نے ٹہرے ہوئے لہجے میں کہا موسیٰ تو اللہ رکھا کا بیٹا تھا جو چار سال پہلے اچانک کہیں گم ہو گیا تھا اگر تم موسیٰ کے چہرے سے آشنا ہوتے تو گوگا پہلوان کی سازش کا شکار نہ ہوتے آپ ٹھیک کہ دین تھانے دار سخاب وہ اسبات میں گتن ہلاتے ہو بولا یہ بات تو میرے علم میں بھی تھی کہ چار سال پہلے کوٹ فرمان سے کوئی لڑکا غائب ہو گیا تھا لیکن میں موسیٰ کو شکل سے پہچانتا نہیں تھا اس لیے اس کے مغالطے میں کسی اور بندے کو میں نے چودری کے ڈیرے پر پہنچا دیا تھا لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک جھر جھری لی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہو بولا اببہ نے مجھے بتایا کہ اس اجنبی نوجوان کو کسی نے بڑی بے درتی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تمہارے اببہ نے بلکل ٹھیک بتایا ہے میں نے زہریلے لہجے میں کہا اور اس بدنصیب شخص کو مقتل تک پہنچانے والے تم تھے جناب میں نہیں جانتا تھا کہ گوگا کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے وہ منت ریز لہجے میں بولا میں سو روپے کے لارچ میں آ گیا تھا قتل کی اس واردہ سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں تمہارا قتل کے اس معاملے سے کتنا تعلق واسطہ ہے یہ میں بہت جلد پتا لگا لوں گا میں نے اسے گھرتے ہوئے کہا فیلال یہ بتاؤ کہ تم آٹھ فروری کو واپس فریض آباد کیسے آئے تھے خادم حسین کی کشتی تو تمہیں محسن نہیں تھی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہو بولا خادم حسین نے اپنے آخری پھیرے میں ہمیں کوٹ فرمان پہنچایا تھا اور مجھے رات کو ہر صورت واپس آنا تھا لہٰذا میں نے تیر کا نہر پار کر لی تھی اوہ میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا ابراہیم کے بیٹے کامران عمران اور اس کے دوستوں سے مجھے پتا چل چکا تھا کہ اساق اور بولا اچھا تیراک بھی تھا بہرحال سردی میں اس رات رات کے وقت تیر کر نہر پار کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا بولا جب تک میں اس کیس کو حل نہیں کر لیتا تم سرکاری مہمان رہو گے کیا مطلب جناب مطلب یہ کہ تمہیں تھانے کے حوالات میں قائم کرنا ہوگا لیکن میرا کیا قصور ہے تمہارے قصور کا فیصلہ ایک آدھ دن میں ہو جائے گا وہ حیرت اور فکرمندی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھ پر دیکھنے لگا مجھ پر رحم کریں جناب رحمی کر رہا ہوں جو تمہیں حوالات میں بند کر رہا ہوں ورنہ اب تک میں تمہیں پھانسی پر چڑھا چکا ہوتا وہ خوفتدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا اس کیس کے دوسرے سرے میرے خات میں آگئے تھے یعنی گوگا پہربان آف ککر والی اور چودری فیضان علی کا ڈیرہ بولے کی مطابق اس نے مقتول کو موسیٰ کے مغالطے میں چودری کے ڈیرے تک پہنچایا تھا اگر میں محتاط روی سے پیش قدمی کرتا تو قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہ ہوتا میں نے اسی وقت ایک اے ایس آئی اور دو کونسٹیبلز کی ایک ٹیم بنا کر موزکر والی روانہ کر دی ککر والی کوٹ فرمان کے جنوب میں سات میر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا میں نے اے ایس آئی کو سختی سے یہ ہدایت کر دی تھی کہ ہر حال اور ہر قیمت پر گوگا پہلوان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لانا ہے میں نے خود ایک کونسٹیبل کو ساتھ لیا اور بارش کی پروہ کیے بغیر چودری فیضان علی کے ڈیرے کی سمت چل پڑا چودری فیضان علی کا ڈیرہ نہر اور گاؤں کے درمیان کھیتوں کے اندر بنا ہوا تھا یہ نیچی چھتوں والے تین کمروں پر مشتمل تھا جہاں پر مال مویشی کے علاوہ جانوروں کا چارہ اور ذریعی آلات بھی موجود تھے ڈیرے کا ایک کمرہ چودری کے ملازموں نے اپنی رہش کے لئے مخصوص کر رکھا تھا اس ڈیرے پر تفیل اور مراد حسین نامی دو ملازم رہا کرتے تھے لیکن جب میں وہاں پوچھا تو وہاں صرف مراد حسین موجود تھا سورج غروب ہونے والا تھا میں نے خادم حسین کو احداد کر دی تھی کہ جب تک میں واپس نہ ہوں وہ نہر کے کنارے پر رکھ کر میرا انتظار کرے گا مراد حسین مجھے ڈیرے پر دیکھ کر بوکھلا گیا میں نے خاد پاؤں سے مراد حسین کی خاطر توازو کی اور آٹھ فروری کی رات دیرے پر پیش آنے والے خون چکا واقعے کے بارے میں اس تفسار کیا تو وہ ہٹ درمی پر اتر آیا میں نے اسے ہٹ کڑی پہنا کر کونسٹیبل کے حوالے کرتے ہوئے کہا تم سے واقعی باتیں تھانے میں ہوں گی پھر میں دیرے کی تلاشی میں مصروف ہو گیا یہ خانہ تلاشی جلدی رنگ لے آئی اور چارے والے کمرے میں مجھے دو لاتھیاں مل گئیں ان لاتھیوں کے سروں پر جمع ہوا خون بھی نظر آ رہا تھا جب میں نے خون آلود لاتھیوں کا بکور جائزہ لیا تو وہاں چند بال بھی چپ کے دکھائی دئیے یقینا یہ خون اور بال اسی بدنصیب نوجوان کے تھے جس کی کھوپری پر یہ لاتھیاں برسا کر اسے موت کے موں میں دھکیل دیا گیا تھا اسی دوران میں مراد حسین کا ساتھی طفیل احمد بھی دیرے پر پہنچ گیا میں نے فوراں سے پیشتر اسے بھی آہینی زیور پینا دیا پھر میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گیا آلہ قتل یعنی وہ خون آلود لاتھیوں میرے خات لگ گئی تھی لہٰذا طفیل اور مراد کی زبان کھلوانے میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھانے پہنچتے ہی میں نے چودری فیضان علی کے دونوں ملازموں کو ایک سخت گیر خوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا مجھے سب تک ریزلٹ چاہیے اب فکر ہی نہ کرے ملک صاحب خوالدار نے پور اعتماد لہجے میں کہا میں پوری رات ان کی ایسی مکینکی کروں گا کہ سب تک ایک کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح فر فر بولنے لگیں گے خوالدار نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا اگلی سب جمعہ حسب محمود تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو خوالدار نے میرے پاس آ کر یہ نوی سنائی ملک صاحب دونوں ملزموں نے اس اجنبی نوجوان کے قتل کا اقرار کر لیا ہے اور وہ اپنا اقبالی بیان لکھانا چاہتے ہیں میں نے توفیل احمد اور مراد حسین کو اپنے پاس بلالیا چوہدری فیضان علی کے دونوں ملازموں نے اجنبی نوجوان کو موت کی گھار دتانے کا اقرار تو کر لیا تھا لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اس بیچارے کے ساتھ کیا دشمنی تھی تو مراد حسین نے کہا ہم تو اس کو جانتے تک نہیں تھے دوستی اور دشمنی کا کیا سوال ہم نے یہ کام دولت کے لالچ میں گوگا پہلوان کے کہنے پر کیا ہے توفیل نے بتایا اس نے ہمیں ایک ہزار روپے دیئے تھے اس زمانے کے ایک ہزار روپے آت کل کے پانچ لاکھ سمجھ لیں بھولا مراد اور توفیل کے بیانات سے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ اس نوجوان کا اصل دشمن گوگا پہلوان تھا اور اس نے یہ کام کرائے کے قاتلوں سے کرایا تھا گوگا میرے ہتھیں چل جاتا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جانا تھا تم لوگوں نے گوگا سے پوچھا نہیں کہ وہ بندہ ہے کون اور اسے کیوں موت کی نیند سولانا ہے میں نے ناپسندیدہ نظر سے باری باری ان کے چہروں کو گھرتے ہوئے سوال کیا پوچھا تھا توفیل نے جواب دیا اس نے کہا تھا کہ تم لوگ آم کھاؤ پیٹ نہیں گنو اگر پیٹ گننے میں لگ گئے تو پھر تمہارے پیٹ میں پیڑ ہوگی مراد بولا میں نے گوگا سے اس بندے کی نشانی پوچھی تو اس نے مسکورہ بندے کے کٹ کٹ بتانے کے بعد کہا کہ وہ چاچا اسمائل چائے والے کے لڑکے بھولے کے ساتھ دیرے پر آئے گا بھولائے سے دیرے پر چھوڑ کر چلا جائے گا اس کے بعد تم لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے میں نے گوگا سے بندے کا نام بھی پوچھا تھا مگر اس نے بتایا نہیں بس اتنا کہا کہ ایک ہزار روپے پر نظر رکھو جو کہا جا رہا ہے بس وہ ہی کرو میں نے دونوں قاتلوں کو خوالات میں بند کر دیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر اے ایس آئی کا انتظار کرنے لگا جو گوگا پہلوان کو لینے ککر والی گیا تھا یہ گوگا بہت زیادہ پرسرار ثابت ہو رہا تھا ایک بار وہ میرے قابو میں آ جاتا تو پھر میں اس کی ساری پرسراریت ناک کے راستے نکال کر رکھ دیتا اگرچہ قاتل میرے گرفت میں آ چکے تھے لیکن ابھی تک مقتول کی شناک نہیں ہو سکی تھی اور پھر دوپیر تک یہ سارا معاملہ بھی صاف ہو گیا اے ایس آئی ککر والی سے گوگا پہلوان کو گرفتار کر کے لائے تو اس کیس کی گمشدہ کڑیاں آپس میں جڑ گئیں گوگے پر مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی وہ بھولا تو فیل اور مراد کو تھانے کی حوالات میں دیکھ چکا تھا لہٰذا اس نے زبان کھولنے ہی میں اپنی آفیت جانی اس کا حلفیہ بیان زنزنی خیز اور عبرت انگیز تھا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چار سال پہلے جب موسیٰ کوٹ فرمان سے غائب ہوا تو اس کے ٹھیک دس دن کے بعد صدیق پہلوان کی بیٹی اور گوگا پہلوان کی اکلوتی بہن بھی ککر والی سے غائب ہو گئی تھی دونوں گاؤں میں اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی ان دونوں کی گمشدگی کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑ سکا صدیق پہلوان مخالفین کی تانے برداشت نہ کر سکا اور ایک روز اس نے غیرت میں آ کر خودکوشی کر لی کچھ عرصے کے بعد گوگا کی ماں بھی اپنی بیٹی رخصانہ کے جدائی میں آنسو بخا بخا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی اب گوگا اکیلا رہ گیا تھا ان کی اتنی زمین تھی کہ کسی کی محتاجی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا پہلوانی کے ساتھ ساتھ اس نے رخصانہ کی تلاش کا کام بھی جاری رکھا اور بلاخت چار سال بعد وہ اسے ڈھوننے میں کامیاب ہو گیا تب اسے پتہ چلا کہ وہ موسیٰ کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی آج کل وہ لاہور کے علاقے اچھرا میں رہش پذیر تھی انہوں نے شادی کر لی تھی اور اس دوران میں ان کے دو بچے بھی ہو گئے تھے موسیٰ فنیچر مارکٹ میں کام کرتا تھا اس صورتحال میں گوگا نے موسیٰ سے بھیانک انتقام لینے کا فیصلہ کیا اس نے ایک منصوبہ بنایا اس کام کے لیے اس نے تین افراد بھولا طفیل اور مراد کا انتخاب کیا تھا تاکہ اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہ جائے وہ پیسہ خرچ کر کے مطمئن ہو گیا تھا اپنے منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے اس نے موسیٰ کو ایک خط ارسال کیا جو اس کی ماں کرم بی بی کی طرف سے تھا جس میں کرم بی بی نے اپنے خواب کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اسے موسیٰ کی رخصانہ سے شادی اور دو بچوں کی پیدائش کا علم ہو گیا ہے اور کرم بی بی نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ موسیٰ کے سارے دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لہٰذا ایک ماں کی التجاہ ہے کہ وہ ایک دن کے لیے کوٹ فرمان آ کر اسے اپنی شکل دکھا جائے گوگا کو یقین تھا کہ یہ خط ملتے ہی موسیٰ لخور سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے روانہ ہو جائے گا لیکن اس وقت سارا معاملہ گڑڑ ہو گیا جب موسیٰ نے اپنی جگہ اپنے ایک دوست حیدر کو گاؤں جانے کے لیے تیار کیا حیدر اس کے ساتھ ہی فنیچر کا کام کرتا تھا اور قد و کارٹ اور جسامت میں اسی کے جیسا تھا دراصل موسیٰ حیدر کے ذریعے پہلے کوٹ فرمان کے حالت و واقعات کا جائزہ لینا چاہتا تھا اس کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین سے ملنے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا اس نے حیدر کو ماں کے نام یہ مقتصر سا پیغام دے کر کوٹ فرمان دھوانا کر دیا ماں میں خیریت سے ہوں بہت جلد آپ لوگوں سے ملنے آوں گا موسیٰ کی یہ احتیاط پسندی اپنی جگہ درست تھی تاہم حیدر کی شامت عامال یا بد بختی کہہ لیں کہ وہ قربانی کا بکرہ ثابت ہوا این ممکن تھا کہ اگر حیدر کی جگہ موسیٰ خود آتا تو یہ حالات پیش نہ آتے لیکن تقدیر کے سامنے اگر مگر نہیں چلتے نصیب میں جو رقم ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے میں نے گوگا سے پوچھا کہ تم انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ تم نے اپنی اکلوتی بہن اور اس کے دو ننے منے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا کیا رخصانہ نے گھر سے بھاگتے وقت ہمارے بارے میں گھر کی عزت کے بارے میں کچھ سوچا تھا جو مجھے اس کا احساس ہوتا اس کی بے غیرتی نے میرے ماں باپ کی جان لے لی میں موسیٰ کو موت کے گھاٹ اتروا کر رخصانہ کو بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ دیتا لیکن اس بار بھی اس کمبخت کی قسمت نے ساتھ دے دیا ہے مگر وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا میں نے پوچھا مگر کیا ایک بار میں قانون کی گرفت سے نکل جاؤں تو اس دفعہ میں کسی بھولے مراد و تفیل کا سہارا نہیں لوں گا بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے موسیٰ اور اس کے بیوی بچوں کو فانا کے گھاٹ اتاروں گا گوگا پہلوان کی دھمکی آمیز کے ضرورت کام آئے گڑے مردوں کیوں اکھاننے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے ماضی کا ایک سربستہ راز چار سال کے بعد اچانک کھل کر سامنے آ گیا تھا تو مستقبل میں بھی بہت کچھ پیش آ سکتا تھا بہت کچھ